کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ فہلو اکیلی زہرہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجراللہ تعالیٰ فرض و شریف کی خدمت میں بھی تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ان ایام میں ان دنوں میں ہم حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مزید آشنا ہوں اور آپ کی زندگی کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر کے اپنی آقابت کو سمارے اور ان حضرات کی محبت میں اضافہ کا سبب قرار پائیں صدقین فرنیشن کی طرف سے زمزم فاطمیہ مسابقے کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف موضوعات کے اوپر جوانوں کے لیے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی عظمت اور آپ کی تعلیمات سے آشنا ہی کے اوپر مبنی یہ ویڈیوز آپ حضرات کے خدمت میں پیش کے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے جوان حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ معنوس ہوں اور آپ کی زندگی کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں اسی وجہ سے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بیان کریں کہ جو ہماری زندگی کے لیے نمون عمل ہے جو ہمارے جوانوں کے لیے جو ہمارے خواتین کے لیے نمون عمل ہے اور ہم اپنی زندگی میں ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کر کے دین و دنیا میں کامیان ہو سکتے ہیں ہم مختصد طور پر چند منتخب احادیث آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتے ہیں ملاحظہ کی جائے گا اور توجہ کی جائے گا اور صرف معلومات کی حد تک یہ حادیث نہیں ہونی چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث سرار پائیں یہ حدیث جو ہم آپ حضرات کے خدمت پیش کر رہے ہیں ہماری شیخ توسی میں جد دو اور صفحہ دو سو اٹھاسی کے اوپر نکل ہوئی ہے جس میں آپ نے حضرت علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہا اب الحسن مجھے اپنے خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس کام کے اوپر مجبور کروں جو آپ کی استطاعت سے خارج ہے یعنی جو آپ نہیں کر سکتے جو آپ کے محسوس نہیں ہے اس کام کے لئے آپ کو مجبور کروں تو میں خدا سے شرم محسوس کرتے ہوں یعنی حضرت علیہ السلام علیہ ہم یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ دیکھو ازدواجی زندگی میں اپنے شوہر سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرو کہ جس کی وہ توان نہ رکھتا ہو جس کو وہ انجام نہ دے سکتا ہو ایک زوجہ کے لئے اپنے شوہر کی مالی استطاعت کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے اور اگر اس چیز کو مطلب نظر رکھا گیا تو پھر بہت سی مشکلات خود پہ خود ظاہر ہو جائے گی تو گویا حضرت زہرہ سلام علیہ علیہہ اس زواجی زندگی کا ایک اصول بیان کرنا چاہتی ہے کہ دیکھو اگر اپنے شوہر کو اس کام کے لئے مجبور کر رہے ہو جو اس کی تمام میں نہیں ہے تو اس سے مشکلات میں اضافہ ہوگا مشکلات بڑھے گی تو تو میں میں ہوں گی لہذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے یہ ایک حدیث دوسرے حدیث آپ حضرات کی خطوات کو پیش کرتے ہیں کہ جو بہار اور بہار جلدہ نمبر چھتیس اور صفحہ نمبر تین سو باون کے اوپر نقل ہوئی ہے یہ حدیث نمبر ہے دو سو چوبیس اس میں حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ علیہہ ارشاد فرماتی ہے امام اللہی لو ترک الحق على اہلہی واتبو اطرت نبیہی کہ خدا کی قسم اگر حق خلافت کو اس کے اہل کے لئے چھوڑ دیتے اس کے اہل کو دے دیتے اور اہل بیت پیغمبر کی اتباہ اور پیروی کی جاتی لما اختلفا باللہ اسلام کہ اگر حق خلافت اس کے اہل کے سپرد کیا جاتا اور اہل بیت پیغمبر کی اتباہ اور پیروی کی جاتی تو پھر آپس میں دو لوگ بھی جھگڑا نہ کرتے یعنی دو لوگ بھی آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ان میں بھی پیار و محبت ہوتا اور مقام خلافت تو امامت شاہستہ اور لائق افراد کے ذریعے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتی رہتی یہاں تک کہ ہمارا قائم ظہور کرتا جو امام حسین علیہ السلام کی نسل سے نوہ فرزند ہے تو اس حدیث میں بھی حضرت فاطم ظہر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم نکتوں کی طرح اشارہ کیا ہے ایک یہ کہ اگر خلافت اس کے اہل کو دیتی جاتی یعنی حضرت علیہ السلام کا یہ مقام خلافت اور مقام امامت غصب نہ کیا جاتا اور دوسرے اگر لوگ اہل بیت کی پیروی کرتے اتباہ کرتے تو پھر دین خدا میں کوئی دو لوگ بھی آپس میں جھگڑا نہ کرتے آج یہ اختلاف جو ہر کھرقے میں دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے جس کو خلیفہ ماننا چاہیے تھا اس کو خلیفہ نہیں مانا اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباہ و پیروی نہیں کی اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباہ و پیروی کی جاتی اور حق خلافت حضرت علیہ السلام کے سکرد کیا جاتا تو پھر آپ دو آدمیوں کے درمیان پہ جھگڑا نہ دیرتے یہ جھگڑا ہوئی اس وجہ سے رہا ہے کہ ایک حق خلافت کو اس کے حق دار سے چھل لیا گیا اور دوسرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباہ و پیروی نہیں کی یہ حدیث بھی ہمارے لئے سبق آموز ہے اور عام مسلمانوں کے لئے ایک پیغام رکھتی ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اس ذات کو خلیفہ مانے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی فرد ہے اور جن کا حق تھا خلافت بلافصل کے منصف پر فائز ہونے کا تو پھر آج بھی دنیا ان کے لئے جنت بن سکتی ہے یہ دو حدیثیں ایک تیسری حدیث اور آپ حضرات کی خدمت کو پیش کرتے ہیں اور یہ حدیث اعتاب الحق جلد نمبر انیس صفحہ نمبر 138 کے اوپر نت ہوئی ہے حضرت فاطمت الزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے حضرت فاطمت الزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ جب میں روز قیامت محشور ہوں گی تو اپنے بابا کی امت کے گنہگار لوگوں کی شفاعت کروں گے جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ وہ اپنی گنہگار امت کے بارے میں شفاعت کریں گے تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بذت النبی ہیں بذت الرسول ہیں پیغمبر اکرم کا ایک حصہ ہیں تو حضرت فاطمت الزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بھی یہی ہے کہ آپ بھی امت محمدیہ کے گنہگار لوگوں کی شفاعت کریں گے البتہ ہم یہاں پر یہ عرض کرتے ہیں کہ شفاعت صرف انہی لوگوں کی ہوگی کہ جن کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہے بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے مختصر طور پر عرض کر دیں کہ اگر حضرت زہرہ اور آئمہ معصومین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں تو ہم چاہے جتنہ گناہ کریں یہ حضرت حمالی شفاعت کر لیں گے تو ہمیں نیک عمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جتنے گناہ انجام دے دینا چاہے انجام دے سکتے ہیں نہیں ہرگز یہ تصور صحیح نہیں ہے چونکہ بعض اوقات انسان گناہ کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے خدا اور رسول کا انکار کر بڑھتا ہے تو اب جب اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو معصومین علیہ السلام ایسے شخص کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ شفاعت انہی لوگوں کی ہوگی جن کا ایمان محفوظ رہا ہو جو اپنے ایمان پر مریں جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر مریں لیکن جو لوگ گناہوں میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں وہ گناہ کرتے کرتے ان کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ توبہ بھی نہیں کر سکتے اور اپنے ایمان کو بھی ہاتھوں سے دو بیٹھتے ہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے خدا کی اداعات کریں علیہ بیت علیہ السلام کی اداعات کریں اور ان کی نافرمانیوں سے دور رہیں یہ تین حدیثیں چوتھی حدیث جند بارہ اور صفحہ دو سو پاسٹ کے اوپر نکل ہوئی ہے اسی طریقے سے بیہار و انوار جند بہتر صفحہ چار سو ایک اور حدیث نمبر تیتالیس کے اوپر یہ حدیث نکل ہوئی ہے جس میں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ رہا بیان فرماتی ہیں کہ کسی مومن کے سامنے تبسم اور شادمانی کے ساتھ پیش آنا جنت میں جانے کا سبب ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے خوش روئی کے ساتھ ملتا ہوں مسکراتے ہوئے ملتا ہوں تو میرا یہی عمل میرے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ کسی دشمن اہل بیت علیہ السلام کے سامنے شادمانی سے پیش آنا یہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے یعنی ہمیں مومن کے ساتھ خوش اخلافی سے پیش آنا چاہیے خوش رفتاری سے پیش آنا چاہیے اس کی خوشی کا سبب بننا چاہیے لیکن دشمن اہل بیت کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہو جو ناسوی ہو اس کے سامنے مسکرانا اس کی خوشی کا سبب بننا یہ جہنم میں جانا کا سبب بن سکتا ہے لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ مومن کے سامنے خوشی سے ملے خوش رفتاری کا ثبوت دیں لیکن دشمن اہل بیت کے سامنے مسکرانا حسنا خندہ پیشانی سے پیشانا یہی چیز انسان کے جہنم میں جانا کا سبب بن سکتی ہے لہذا دشمن اہل بیت کے سلسلے میں ہمارے لئے نرم کوشہ نہیں پایا جانا چاہیے البتہ اہل سنت حضرات سب دشمن اہل بیت نہیں ہیں ان میں بعض لوگ ناسوی ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے ورنہ ان میں سے اکثر اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں پائے جاتی ہے لہذا جب تک اہل بیت علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں پائے جاتی ہے تو ان کے ساتھ ناسوی والا سلوک نہیں کرنا چاہیے ناسوی وہ ہے کہ دشمن اہل بیت ہے جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی پائے جاتی ہے جو اپنی زبان سے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جسارت کرتے ہیں لہذا حضرت عزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے لئے بہت اہم ہے کہ جس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی بندے مومن سے ملیں تو خوشرفتاری سے ملیں اور جب بھی اگر دشمن اہل بیت سے ملیں تو وہاں پر خوشرفتاری نہیں ہے وہاں پر خندہ پیشانی نہیں ہونی چاہیے یہ چوتھی حدیث پانچھی حدیث حضرت عزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں یہ کوکمہ دروی جلد ایک صفحہ دو سو تری پنگ کے اوپر نکل ہوئی ہے اس میں بھی حضرت عزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کے وسیعت تھی ہے اوزی کا یعب الحسن اے عب الحسن میں آپ کو وسیعت کرتی ہوں اللہ تنسانی و تزورنی بادہ مماتی کہ یا علی مجھے بھول نہیں جانا اور میری وفات کے بعد میری زیارت کے لئے آتے رہنا یعنی مرات قبل کی زیارت ہے لہذا یہ بھی حدیث بہت اہم ہے کہ حضرت عزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیعت کر رہے ہیں کہ مجھے بھول نہ جانا بلکہ میری قبل پر زیارت کے لئے آیا کرنا لہذا یہ ہمارے لئے بھی درس ہے کہ ہمیں بھی حضرت عزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ان کے مسائب کا تذکرہ کرنا چاہیے خاص طور پر ان ایام عزیرہ فاطمیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی زندگی ان کے کردار اور ان کی فضیلتوں کو بیان کرنا چاہیے مجالی سے میں شرکت کرنا چاہیے بی بی کی ازا قائم کرنا چاہیے یہ پانچ حضرت ایک حضرت عزیرہ ہم آپ حضرت کے خدمت میں پیش کر دیں چونکہ وقت بہت مختصر ہے اسی مختصر وقت میں ہم آپ حضرت کے خدمت میں یہ حضرت بیان کرنا چاہتے تھے لیکن تمام حضرت عزیرہ بیان نہیں کی جا سکتی اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں آخری حدیث یہ حدیث بھی بہار و نمبر جلد تالیس اور صفحہ چون کے اوپر حدیث نمبر اٹھالیس کے اوپر ناکن ہی ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لنسائے اللہ یرینا رجال ولا یراہنا رجال حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین عورت وہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اسے دیکھے البتہ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے گئے کیسے ممکن ہے کہ حضرت عزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ نہ کوئی مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے تو یہ کیسے ممکن ہے البتہ یہ حضرت عزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس موقع کے لیے ہے کہ جہاں پر مباہ کام جن کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہو لیکن اگر کوئی واجب کام ہے تو وہاں تو اسے گھر سے باہر نکلنا ہی ہے اگر اس خاتون نے پردہ کر بھی رکھا ہے تو یہ تو دوسرے کو دیکھ سکتی ہے یا مثال کے طور پر اگر اسے حج پہ جانا ہے تو حج کرنا باجب ہے تو اگر یہ کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھی تو کیسے حج پہ جا سکتی ہے اگر یہ پردے میں بھی ہے تو کم از کب یہ ہے کہ یہ دوسروں کو تو دیکھ رہی ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ واجب اور ضروری کاموں کے لیے حضرت عزیرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا بلکہ ان کاموں میں جو کام مباہ ہیں تخریقے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجب اور مستحب کام چونکہ مستحب کام بھی واجب کے بعد آتے ہیں تو واجب اور مستحب کاموں کے علاوہ یہ حکم ہے کہ وہ نہ کسی مرد کو دیکھیں اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھیں اور ایک دوسری وجہ جو علماء اکرام نے بیانک کیا وہ یہ بھی ہے کہ پردے کے علاوہ کا یہ حکم ہے کہ عورت بے پردہ ہو نامحرم اس کو دیکھیں یا وہ نامحرموں کو دیکھیں لیکن اگر پردے کے عالم میں ہیں تو پھر یہ حدیث اس کے اوپر منتبر نہیں ہے لہذا اس حدیث کے اوپر بھی ہماری توجہ رہنا چاہیے خلاصت کے طور پر ہمیں ایک پاورہ ارز کر دیں کہ حضرت زیادہ صلی اللہ علیہہ نے جو یہ فرمایا کہ بہتین مورد وہ ہے کہ جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے تو یہ پردے کے علاوہ کا حکم ہے کہ جب انسان بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس مرد کے لئے یہ حکم ہے چونکہ وہ نہ میرا مرد کو بھی دیکھ رہی ہے اور نہ میرا مرد بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ واجب اور مستحب کاموں کے علاوہ ہے مباکاموں کے لئے ہے ورنہ تو واجب اور مستحب کاموں کے لئے عورت کو گھر سے باہر نکلنا جائز ہے بلکہ واجب ہے حج کے لئے جانا واجب ہے زیارت کے لئے جانا ضروری ہے لہذا اگر واجب اور مستحب کاموں کے لئے عورت گھر سے باہر نکل لئی ہے اور پردے کے عالم میں ہے تو اس میں کوئی بھرج نہیں ہے خدا بندہ علمہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور ہم حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کی زندگی سے مزید معنوس ہوں اور ان کے کردار کو اپناتے ہوئے دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں اپنا دھیان رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم وآلہ